انسانوں کے نام افزار ریحان محمد رفی فن موسیقی کا دیوتا یہ انیس سو چوبیس کے دسمبر کی چوبیس تاریخ تھی جب امرسر کے قریبی گاؤں کوٹلی سلطان سنگھ کے ایک غریب محنت کش روایتی عیالدار پنجابی گرانے میں ایک ایسے انبول نونحال نے جنم لیا جسے قدرت نے غیر معمولی آواز سے نوازا تھا یہ بچہ چھے بھائیوں میں پانچویں نمبر پر تھا اس کا نام محمد رفی رکھا گیا والد کا نام محمد علی اور والدہ کا نام بی بی اللہ رکھی تھا یہ معصوم سا بھولا بھولا بچہ جو سکول میں بھی واجبی سا جا رہا تھا مگر اس کی روح اسے فن کے اس مقام عظمت پر لے جانے کے لیے بے قرار تھی جو لازوال تھا فطرت اس کے فن کیا بیاری کرتے ہوئے اسباب خود مہیا فرما رہی تھی انہی دنوں ایک خوش الہان فقیر نے کوٹلی سلطان سنگھ آنا شروع کر دیا جس کی مدھر آواز ننے رفی کے لیے گویا ماورائی آواز ثابت ہوئی اور یہ معصوم اس کی کشش میں اس فقیر کے پیچھ ہو لیتا جب تک کہ یہ فقیر گاتے گاتے گاؤں سے دھوڑ نہ نکل جاتا اس معصوم دل کے تار فقیر کی آواز کے ساتھ دھڑے رہتے ایک دن اس فقیر نے جاتے ہوئے اپنا پیچھا کرنے والے نونہال رفی کو دعا دی کہ بیٹا تو مسیقی کا آفتاب بن کر نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں چمکے گا وہ فقیر کیا گاتا تھا رفی صاحب نے بارہ اس کے بول گا کر اپنے چاہنے والوں کو سنائے سو بیس سے اندرون بھاٹی گیٹ لاہور منتقل ہو چکا تھا جہاں بڑے بھائی نے کٹنگ کی دکان بنا رکھی تھی سو کچھ حصے بعد نومر رفی کو بھی یہیں لاہور اندرون بھاٹی گیٹ بھی دیا گیا تاکہ بھائیوں کی معاملت کرے اور روزی روٹی کمائے مگر اس نونہال کی لگن تو کچھ اور ہی تھی اس کے لبوں پر تو ایک نو کی گنگنات رہتی تھی اور وہ فن کی دنیا میں بڑے ارمانوں کے ساتھ قدم رکھنا چاہتا تھا دوسری طرف گھر کا نیم مذہبی روایتی محول اور اس پر گربت مستضاد بھلا ایسی یاشیوں لگویات کے اجازت کہاں تھی حکم تھا کہ بس اپنے کام سے کام رکھو اور پھر اس حکم دولی پر بارہا اس معصوم کو اپنے بڑے بھائی کے کڑوے کسیلے اور جلے کٹے الفاظ ہی کا نہیں بس سے جوتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا لیکن سچی لگن ہو تو پربت بھی دھول ہے پھر کیا تھا خود رفی صاحب کے الفاظ میں بلاخر سچی لگن اور محبت جیت گئے بھائی کی دکان سے نکل کر یہ آواز اندرون بھاٹی گیٹ کے تھڑے پر نمودار ہونے لگی اور پھر گلیوں بزاروں اور میلوں ٹھیلوں سے گزرتی یہ گونج لاہور کے منٹو پارک میں سنائی دی جہاں اس زمانے کے بڑے گلوکار کے ایل سیکل کا میوزک پروگرام تھا اچانک بجلی چلی گئی یا وہ پہنچے لیٹ دونوں روایات ہیں وجہ جو بھی تھی بھائی کی درخواست پر اس نومبر لڑکے کو سٹیج پر لیا گیا تاکہ مایوس سننے والے سامین و شائقین کو دل بھلا کر انگیج رکھے مگر اس آواز کے اٹھان کا جادو حس سننے والے کو مسہور کر گیا جن میں نامور موسیقہ شیام سندر جی بھی تھے اور بعد ازان انہی کی وساطت سے رفی صاحب کو ممبئی کی جادو نگری تک پہنچنے کا چانس مل گیا اس دوران انہیں استاد بڑے گلام علی کا دست شفقت بھی محصر رہا اور انیس سو اکتالیس میں آل انڈیا ریڈیو لاہور تک رسائی بھی حاصل ہو گئی لاہور میں رفی صاحب نے فلم گل بلوچ میں زینت بیگم کے ساتھ پہلا گیت بھی گیا جس کے بول تھے سونی اینی ہیری اینی رفی صاحب مایا نگری کس طرح پہنچے نشاط صاحب سے ملاقات کیسے ہوئی اس بڑے موسیقار کو ان کی کونسی عداب بھا گئی ایک روپے کا سکہ ملا تو کیسے سنبھالے رکھا کیسے پیدل سفر کرتے رہے کیا ہم کہاں رہا یہ ساری دلچسپ باتیں ہیں مگر ہم انہی ابتدائی دنوں کی آواز سن رہے ہیں کس قدر معصومیت بھری آواز ہے یا پھر جگنوں میں جگمگاتے ہوئے ایکٹنگ میں بھی اور درد بھری آواز میں بھی نور جھال دلیو کمار کے ساتھ امید بھری نظروں سے ملازہ کرتے ہیں یہاں بدلہ وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے محبت کر کے بھی دیکھا ہے محبت میں بھی دھوکا ہے یہاں بدلہ وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے یہاں بدلہ وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے پارٹیشن کے فوری بعد ازاد ہند کے باپو مہاتمہ گاندی جس بے دردی سے قتل کر دیے جاتے ہیں اس دل دہلا دینے والے سانے پر رفی صاحب نے جو گیت گیا وہ بھی عمر ہے سنو سنو اے دنیا والو باپو کی یہ عمر کہانی وہ باپو جو پوج ہے اتنا جتنا گنگا ماں کا پانی سنو سنو اے دنیا والو باپو کی یہ عمر کہانی وزیراعظم پندت نہرو نے یہ درد بھرا گیت سنا تو آنکھیں چھلک پڑیں اور جوانس سار رفی کو سینے سے لگا کر کہا میرے گھر میں گاندی جی کی یاد میں جو تقریب ہو رہی ہے وہاں آ کر بھی یہ سنا ہو رفی صاحب کی لا جواب آواز کا عطا چڑھاؤ بے مثال ہے یہ آواز جس آنکھ سے ملی ہم آنکھ ہو گئے جس گیت کو لے کر اٹھی اسے لا زوال بنا گئی بلا شبہ ان کے گائے گیتوں کے عظمت کا کریڈٹ ساہر لدیانوی اور شکیل بدونی جیسے تخلیق کاروں کے ساتھ ساتھ نشاد صاحب جیسے عظیم موسیقاروں کو بھی جاتا ہے شاید ان بڑے اداکاروں کو بھی جن کی فنی خصوصیات کو سامنے رکھ کر رفی صاحب ویسا ہی گاتے تھے کہ سننے والوں کو لگے یہ کوئی اور نہیں شمی کپور صاحب گاہ رہے ہیں یا ٹریجڈی کنگ دلیب کمال صاحب خود گاہ رہے ہیں کچھ ایسا ہی معاملہ رجی اندر کمال صاحب اور دیوانان جی کا بھی ہمیشہ دکھتا رہا کمال کی اخیر ہے کہ فلم میں ایکٹنگ کشور کمال کر رہے ہیں اور فلم ساز بزید ہیں کہ سین کی مناسبت سے گیت کشور جی کا نہیں رفی صاحب کا درکار ہے یعنی آواز اور سروں کو اس خوبصورتی کے ساتھ متعلقہ فنکار یا منظر نامے کی مطابقت میں ڈھال دینا رفی صاحب پر ختم تھا رفی صاحب کے آواز پر ان کے شعور کی کس قدر کمال تھی اس کا اتراک کیا جا سکتا ہے اس کی نمائندہ مثال شمی کپور کا یہ مشہور گیت یا پھر یہ گیت تعریف کروں کیا اس کی جس نے تجھے بنایا عواز کی یہ لوچ اور ملائمت صداکاری کے ہر ڈھانگ میں ڈھال جاتی ہے دکھ درد کے بول بولے تو لگا کہ خون جگر کی گنگا سے اشنان کر کے وارداتِ قلبی کے ساتھ نکلے ہیں بیجو باورہ کے گیت او دنیا کے رکھوالے سن درد بھرے میرے نالے آش نیراش کے دو رنگوں میں دنیا تُو نے سجائی نئیہ سنگ تُو بھان بنایا ملن کے ساتھ جتائی جا دیکھ لیا ہر جائی لٹ گئی میرے پیار کی نگری اب تو نیر بہالے فلم دیدار میں میری کہانی بھولنے والے تیرا جہاں آباد رہے میرے گیت سنیں دنیا نہیں مگر میرا درد کوئی نہ جان سکا میری کہانی بھولنے والے تیرا جہاں آباد رہے میری کہانی تیری خوشی پر میں مٹ جاؤں دنیا میری برباد رہے میری کہانی میرے گیت سنیں دنیا نہیں مگر میرا درد کوئی نہ جان سکا نہ جان سکا ایک تیرا سہارا تھا دل کو ایک تیرا سہارا تھا تو بھی نہ مجھے پہچان سکا تو بھی نہ مجھے پہچان سکا اور یہ دل عویز گیت نصیب در پہ تیرے آزمانے آیا ہوں تجھی کو تیری کہانی سنانے آیا ہوں نصیب در پہ تیرے آزمانے آیا ہوں جو نغمیں سوئے ہوئے ہیں تیرے خیالوں میں ہیں تیرے خیالوں میں انہی کو آج میں گا کر انہی کو آج میں گا کر جگانے آیا ہوں عمر میں انصاف کا مندر ہے یہ بگوان کا گھر ہے کہنا ہے جو کہلے تجھے کس بات کا ڈر ہے دکھ درد ملے جس میں وہی پیار عمر ہے فلم گوپی کا بھجن تو بلائے نہیں بھولایا جا سکتا اجلے تن پر مان کیا اور من کی میل نہ دھوئی میرے رام تیرا نام ایک ساچا دھو جا نہ کوئی فلم دل دیا درد لیا میں وہ کی جو درویش نے سائی زندگی سنا ہے مگر جی نہیں بھرا پھولوں میں گزاری کبھی کانٹوں میں جیا کر لیا چاک گرے بان کبھی دامن کو سیا کیا کہوں تیرے لیے میں نے آنسو بھی پیئے کبھی خاموش رہا کبھی شکوے بھی کیے اور یہ کہ کوئی ساگر دل کو پہلاتا نہیں بے خودی میں بھی قرار آتا نہیں دل ربا میں نے تیرے پیار میں کیا کیا نہ کیا دل دیا درد لیا دل دیا درد لیا کبھی پھولوں میں گزاری کبھی کانٹوں میں جیا دل دیا درد لیا دل دیا درد لیا زندگی آج بھی ہے بے خودی آج بھی ہے پیار کہتے ہیں جسے وہ خوشی آج بھی ہے میں نے دن رات محبت کا تیری جام پیا دل دیا درد لیا شوخ و چنچل گیت گائے تو محسوس ہوا کے قائدات کی ساری خوشیاں ساری رہنائیاں ساری شوخیاں ساری شرارتیں انہی لبوں پر مرتقز ہو گئی ہیں نین لڑ گئی رہے کیا کہنے پیار کی نگری میں کچھ تو ہمرا بھی حق ہے ہی رہے نین لڑ جائیں ہیں نین لڑ جائیں ہیں تو منواما کسک ہوئی بے کری پریم کا چھٹی ہے پٹا کا تو دھمک ہوئی بے کری نین لڑ جائیں ہیں تو منواما کسک ہوئی بے کری روپ کو منواما بسیں باتوں برا کا ہوئی ہے روپ کو منواما بسیں باتوں برا کا ہوئی ہے کوہ سے پریت لگائی با کوہ سے پریت لگائی باتوں برا کا ہوئی ہے پریم کی نگری میں کچھ ہمرا بھی حق ہوئی بے کری غالب اور زفر کی شاعری گائی ہے تو ایسے کاش اگر وہ شاعر خود یہ سن لیتے تو اور ششکر اٹھتے گویا جان ڈال دی ہے بجن گائے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ شاید ہی کوئی پندر جی ان کا مقابلہ کر پائیں گے ہری رام من ترسے تیرے درشن کو کتنا مشکل کلاسیکل گیت ہے مگر یوں لگتا ہے کہ کروڑ دفع بھی سنیں تو پھر بھی سنتے ہی جائیں مدوبند میں راہ دی کا ناچے ان کی آواز سچوئیشن کی مطابقت میں ڈھل کر از خود نئی کہانی نیف سانے کو جنم دیتی دکھتی ہے گیتوں میں ایسی ویرائٹی ہے کہ کیا کہنے علمیہ قصہ تربیہ کلاسیکل نیم کلاسیکل کس کی تقید کو یاد کریں درویش کو تو رفی صاحب کے گیت گیتہ سے کم مقدس نہیں دکھتے رفی صاحب نے اگرچہ اپنے ہم اثر بہت سے فنکاروں یا فنکاراؤں کے ساتھ گیتوں کی مالائیں بنی ہیں مگر جو عزاز اور فخر بلبلہ ہند لطا منگیشکر جی کو حاصل ہے اس کا کوئی تقابل نہیں ہر دو عظمتوں کے فنی دھاروں کا مشترکہ اور جدہ جدہ جائزہ لینے کے لیے علیہ دہ آرٹیکل تحریر کرنا ضروری ہوگا تاکہ ان دونوں مہان ہسنیوں کی دوریوں اور قربتوں کی پوری کہانی کلم بند ہو سکے فنی خوبیاں یا خصوصیات تو رہی ایک طرف فن کی دیوی لطا منگیشکر نے رفی صاحب کی ذاتی زندگی اور شخصیت کے مطلق جو الفاظ بول دی ہیں وہ انہی کا عزاز ہے رفی صاحب اس دنیا کے نہیں بگوان کے آدمی تھے ایک سادو کی طرح عزو انکساری کا نمونہ فن کی فرخ رکھنے والوں نے پیغمبر موسیقی قرار دیتے ہوئے کہا کہ گائیکی دنیا میں ان جیسا کوئی آیا اور نہ شاید صدیوں تک آئے گا موسیقار آزم نشاہ جی نے رفی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کیا خوب الفاظ بولے ہیں تجھے نغموں کی جان اہل نظر یوں ہی نہیں کہتے تیرے گیتوں کو دل کا ہمسفر یوں ہی نہیں کہتے دکی تھے لاکھ پھر بھی مطمن تھے درد کے مارے تیری آواز کی شبنم سے دل جاتے تھے گم سارے تیری تانوں میں اس نے زندگی لیتا تھا انگڑائی تجھے اللہ نے بخشا تھا انداز مسیحائی تو ہی تھا پیار کا اکساس اس نفرت کی دنیا میں ارے غنیمت تھی تیری آواز اس نفرت کی دنیا میں